ہلو ایفریون کیسے ہو آپ سب لوگ اور میں اس ٹائم ہوں انٹیلیا ترکی میں اور یہ میرا مطلب آلموسٹ میں یہاں سے واپس جانے ہی والا ہوں کچھ ہی دن کی بات ہے میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا اور میرا ایکسپیرینس مطلب آلموسٹ ڈن ہوئی چکا ہے تو خیر میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں شیئر کرلوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں سب سے پہلے ہے تو میں بتا دوں اگر آپ لوگ یہاں پہ ورکنگ کے لیے آنا چاہتے ہو تو چار ہزار سے چھ ہزار تک مطلب ترکیش لے رہا آپ لوگ کے لگیں گے اور مطلب لگیں گے کیا آپ لوگوں کو ملیں گے ہر منتھ میں ٹھیک ہے اور ایک جوب پہ یہی سیلری ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بارال ایک اور کام آپ لوگ کر سکتے ہو کوئی سکلڈ جوب جیسے کوئی ٹیلر وغیرہ ہے الیکٹریشن اس طرح کو کوئی کام ہے تو اس میں تھوڑے سے زیادہ پیسے مل جاتے ہیں آپ کو اور وہ ہی ٹھیک رہتا ہے یا اگر آپ ٹیچر ہو یا کوئی اور اس طرح کپ لوگوں کے پاس کام ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر اگر آپ انسکلڈ یہاں پہ آتے ہو تو یہ یوکے یویسے کینیڈا یا جرمنی وغیرہ کے حساب سے آپ کو اچھی سیلری نہیں ملتی یہاں پہ اور آپ لوگوں کو مشکلات ہو سکتی ہیں ترکی کے اندر ٹھیک ہے تو پہلی بات تو ہماری یوکے دوسری بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ اتنا ایکسپینسیب نہیں ہیں یہاں پہ فوڈ وغیرہ آپ کو سستہ ایک ٹائم پہ دو تین یورو کا کھانا یورو کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں کھانا مل جاتا ہے اور وہ آپ لوگ کھا سکتے ہو اور بسس ٹرامز وغیرہ ٹرام تو اگر آپ یہاں پہ ہنڈرڈ لے رہا مطلب جو کہ پانچ یورو ہے اگر آپ کارڈ میں ڈال دیتے ہو تو پھر مطلب سمجھ جو آپ پورا ویک ہی شاید گھوم پاؤ گے اس میں اور کوئی ٹینشن نہیں ہے تو ٹرانسپورٹیشن بھی سستی ہی ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ سکیمز کی یہاں سکیمرز بہت زیادہ ہیں یاد رکھنا اگر کوئی بندہ خود سے چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کو کوئی چیز آفر کر رہا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ ایک سکیم ہے اور بی کیونکہ بہت ٹینشن ہو سکتی اچھے خاص ہے اگر آپ ان کے ٹرپ میں فس گئے تو وہ بعد میں آپ کو جو چارجز بتائیں گے وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے اچھا جب بھی کسی ریسٹورٹ جانا ہے جاتے ساتھ ان کا جو مینیو کارڈ ہے اس کی تصویر کھہچ لینا کیونکہ وہ جو پرائیس کم لکھی ہوتی ہے اور جب بل آتا ہے تو وہ اس کے اوپر بل زیادہ ہوتا ہے اور جب آپ سے تو لوگ ایک نیا مینیو کارڈ آپ کو دیتے ہیں جس میں زیادہ پرائیس ہوتی ہے کچھ فیموس سکیمز تو ہے یہ یہاں پہ وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوریزم کمپنیز یہاں پہ بہت ساری ہیں آپ لوگ کسی سے بھی لے سکتے ہو مگر پہلے ہی بات کر لینا پہلے ڈن کر لینا آسک پرائیس اپ فرنٹ پہلے سے ہی پرائیس پوچھ لینا اور پھر ہی کچھ کرنا کیونکہ بعد میں ٹینشن ہو جاتی ہے وہ چیزیں ایکسٹر ایڈ چیزیں کوسٹ ایڈ ایڈ اپ کر دیتے ہیں اور پھر وہ مطلب جو چیز 30 40 یوروز کی لگ رہی ہوتی ہے وہ 100 یوروز میں اینڈ کر جاتی ہے تو ایسی بات ہوگی باقی میں نے پیرا گلائڈنگ بھی لی ہے یہاں سے جو کہ 90 یوروز سے 100 یوروز کے آس پاس پڑ جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو فوٹوز یا ویڈیوز بنوانی ہیں یا نہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے ہر کوئی تو وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے بارل اگر آپ سٹی کو بائی واک ایکسپلور کرتے ہو یا مطلب بہت ہی جنرل سے چیزیں کرتے ہو بوٹ ٹور وغیرہ تو وہ اتنا ایکسپینسیو نہیں رہے گا ایسی ہوگی بات اور ہمیں ایک اور چیز ہے یہاں پر جو بھی چیز آپ نے لوگ آپ کو جو چیز بتائیں گے ترکی کہندے ہیں وہ ہمیشہ یوروز میں اس کی قیمت بتائیں گے کہ آپ ان کو بولو ہمیں لیرہ میں بتاؤ ٹھیک ہے جو چیز وہ آپ کو ٹین لیرہ میں دے رہے ہوں گے ٹین لیرہ کا مطلب ہے تقریبا سکسٹی سینٹس ٹھیک ہے وہ آپ کو ون یورو میں دے رہا ہوگا تو سوچ لو فورٹی سینٹس مطلب آدھو سے بھی زیادہ ون یورو کی قیمت بتائے گا اصل میں اس کی قیمت ہوگی ٹین لیرہ تو سوچ لوگ کتنا فرق ہے ہمیشہ لیرہ میں پیسے کنورڈ کروا لینا بہت اچھے ریٹ سیٹی سینٹر کے اندر سے مل جاتے ہیں ائرپورٹ سے مت کروانا اور سیٹی سینٹر سے ہی کروانا وہ ایک الگ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کروانا صحیح ہے تو لیرہ میں پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کیمر سے بچ کے رہنا ہے اور ہر چیز کی قیمت پہلے پوچھنی ہے بعد میں بات کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے سب سے پہلے قیمت پوچھ لے لی ہے خیر سے یہ دو تین چیزیں ہو گئی میں اپنا ایکسپیئرینس بتا رہا ہوں ہر کسی کا ایکسپیئرینس الگ ہو سکتا ہے تو خیر سے بارال اس کے علاوہ ائرپورٹ جب آپ لوگ اتر ہو گئے تو ائرپورٹ سے کوئی چیز سم وغیرہ کچھ نہیں لینی وہ وہاں سے میں نے بتایا ہوا ہے میرے پوری ویڈیو اس کو پر سیدھی ٹرین لے کے سیٹی سینٹر آج اور وہیں سے سب کچھ فریدنا ہے ٹھیک ہے وہ اتنا ایکسپیسی نہیں ٹین یورو ایکسچینج کرا لینا ہنڈرین سکسٹین کا ریٹ ملتا ہے ہنڈرین سکسٹین کہہ رہا ہوں سوری سکسٹین کا ریٹ ملتا ہے سکسٹین لے رہا ورن یورو کے اگنسٹ ملتے ہیں آپ کو وہاں سے خیر ہے دس یورو میں آر اتنے تو کری سکتے تھوڑا بہت نقصان سکر سیٹی سینٹر سے آکے سب کچھ لے لینا بارل میں بتانے کو یہی کچھ تھا اور باقی لوگ تھوڑے سے فرینڈلی ہیں یا ترکیش انگلیش بھی بول لیتے ہیں لوگ اور جرمن بھی بولتے ہیں لوگ یہ ایک اچھی بات ہے یہاں پہ اچھے خاصے لوگ جرمن بولتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو اس کی کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی بارل لوگ اچھے ہی ہیں مطلب لوکل لوگ تو ہر جگہ پہ اچھے ہی ہوتے ہیں بس کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو سکیمنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی پروبلمز وغیرہ کریٹ ہو جاتی ہیں خیر میں الیٹ رہتا ہوں اور اگر آپ اکیلے ہو تو پھر آپ کے اوپر اٹیک ہونے کے اس کیمرز اٹک اٹک کچاس جو ہے وہ رہتا ہے زیادہ تو خیر یہی کچھ تھا میرے پاس اپنے ایکسپیرینس بتانے کے لیے بارال ترکی مجھے نہیں لگتا جوب وغیرہ کے لیے اتنا اچھا ہے انلس آپ کے پاس بہت اچھی سکیلز ہوں تو تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے ل